جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ امام حسین رضیہ سے وہ امام حسین رضیہ کے پوتے تھے وہ پچاس ساکھ سال بعد اٹھے ہیں شام بن عبد الملک کے مقابلہ یا اس کے بعد منصور کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن حسن کے بیٹے محمد نفس کیا اور ابراہیم نفس رضیہ اٹھے ہیں یہ مالک رب حسین رضیہ ان کے زمانے میں ان دونوں بڑے اماموں نے فتح پہ دیئے کہ ارکا ساتھ دو ان ظالموں کے خلاف جہاد کرو اس کے خلاف سے نہیں مارا گیا مگر دوسرے امام جو ہے نا وہ تحر صاحب بعد میں ڈر گئے بہت حدیثیں بن گئیں کہ خلاف نہ کرو بعد میں لوگ سام گئے حدیثیں بھی بن گئیں مسئلہ بن گئے یہ دونوں جائیں انہوں نہیں اس وقت کوئی مضاہن کی نہ ڈھیل کی علانیہ کا پیسے بھی بیٹے ساتھ بھی دیا فتح بھی دیئے اس کے بارے میں بیچاروں کو تکریفیں بھی پوچھائے گی انہوں نے مالک کو کوڑے لگے بازوں توڑ دیئے گا امام ابو نیفہ زیر میں مار دیئے گا انہوں نے ساتھ دیا اسی کو سیجد ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار باق کے اماموں کے حوالے دیتے ہو کہ وہ کچھن ظالم بادشاہ کے بارے جو پہلے علیہ سنت کے دو امام شروع میں صاحب باق کے ساتھ سجد ان کا فتوہ کیا ابو نیفہ اور مارک سے زیادہ دین جام چلتوں کہ انہوں نے ساتھ دیا تھا کہ تختہ اٹھ اور یہاں ہی سیجد ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قریب بات کی ہے کہ جب مسلمان موڑ مر رہے تھی خلافت کی بجائی عامریت اور بادشاہ آ رہی تھی تو اولاد فاطمہ اس کا رات سا نہیں روک شکل مگر سر دے کر وہ یہ فتوہ دے گا کہ ہو غلط رہ شکرہ دین کو بچا لیا فتوہ بچا لیا حضرت حسین نے سر دے لیا بعد میں زہد بن علی نے دیا اور نفس کیا دو سو سال تک مارک بھی میں نے ایک مجلس میں بسا ہے اور وہ کہتا میں ڈونڈوں گا میں نے کہا آپ جانتے ہوں گے کہ عمین صاحب ہیں وہ ان کے